تو آج ہم سٹار ڈاکس کو آگے پڑھتے ہیں ہماری سٹوری پہنچی ہے یہ بارن ہاؤس سے واپس آئے ہوئی یہ دونوں مسٹر اسوپ اور مسٹر ریفٹی اس کو دیکھ کے جو کنٹر اپشن تھی جو ائر پلین تھا جس میں وہ لوگ آئے ہوئے تھے فوکس جس کے لئے کہا انہوں نے تو وہ جو کہیں سٹار سے آیا ہوئے تھے ان وہ آگے تھے اب ان کے اس کنٹر اپشن کو دیکھ کے یہ دونوں اب آگے ہیں واپس ان سے ملنے کے لئے چونکہ وہ ابھی ان کے لیونگ روم میں ہیں تو اب یہ پہلے مسٹر ریفٹی چڑھا بائک پورچ سے اور اس کے پیشے مسٹر اسوپ بھی آیا تو اندر اب لیونگ روم میں کیسی پوزیشن ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں مسٹر اسوپ سیٹ ان ارم چیر کلوز تو ار سرکولیٹنگ ہیٹر تو کہہ رہا ہے یہ اب لیونگ روم میں کیا ہے کس طرح سے وہ اس کی ڈسکرپشن ہے مسٹر اسوپ بیٹھی ہوئی تھی ایک آم چیر میں وہ ایک سرکولیٹنگ ہیٹر کے کلوز بیٹھی ہوئی تھی ایک سرکولیٹنگ ہیٹر کے بلکل نزدیک بیٹھی ہوئی تھی مسٹر اسوپ سرکولیٹنگ ہیٹر ایسا ہیٹر جو جو اس کا پھول ہے سرکولیٹ کر کے جلتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے سرکولیٹنگ ہیٹر تو اس میں مسٹر اسوپ ایک آم چیر میں بیٹھی ہوئی تھی ریفرٹی سا دو ویزیٹرز سیڈنگ سائیڈ بائی سائیڈ آن دیون پورٹ ہی سا دیم ویوینگ دیر لانگ فلیکسبل انٹینے جیلیکیٹ لی تو کہتا ریفرٹی ریفرٹی نے ریفرٹی سا دو ویزیٹرز ریفرٹی نے دیکھا اب ویزیٹرز کو پہلے تو مسٹر اسوپ کو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ایک آم چیر میں آئے بیٹھی ہے مطلب بازوالی کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی سرکولیٹنگ کے پر کوئی نزدیک بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اب ریفرٹی نے ویزیٹرز کو دیکھا ویزیٹرز سے مراد یہی ہے جو باہر کی دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں پہلے تو ان کے بارے میں فوک کا وڑ آیا اب ویزیٹر کا وڑ آیا تو ریفرٹی نے دیکھا یہ ویزیٹرز جو کیا تھے سیڈنگ سائیڈ بائی سائیڈ یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیوین پورٹ دیوین پورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے دیوین پورٹ ایسا صوفہ ہوتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں بیٹھ کے طور پر ایسا یہ بیرو بھی ہوتا ہے اس کے لئے دیکھا کہ یہ دونوں اپنے لانگ flexible antenna delicately view کر رہے تھے یہ دونوں اپنے لمبے لچکدار seeing antenna delicately wave کر رہے تھے ان کو ہلا رہے تھے لمبے اپنے delicate antenna کو میں seeing ہی بولوں گا یہاں کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان کی وہ لمبے اپنے antenna actually signal reception ہو سکتا ہے signal transmission کے لئے بھی ہوں یہ antenna جیسے ہمارے ریڈیوز میں ٹیلی ویزنز میں ہوا کرتے ہیں antenna signal receive کرنے کے لئے اور signal کو transmit کرنے کے لئے جو antenna بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے بھی یہ antenna تھے اور یہ لمبے تھے اور flexible تھے مطلب لچکدار تھے یہ لمبے اور لچکدار ان کے antennas تھے اور یہ ویو کر رہے تھے ان کو حصہ پیل بلیو فیسز ایس 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 گلاس اور اس نے دیکھا ان کے بلیو پیل بلیو فیسز ان کے زرد نیلے چہرے اتنے اکسپریشن لیس جیسے کے گلاس اس ایس 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 جتنے کے ساپ چہرے سے دیکھتا ہے لیکن ان کے چہرے بلکل سپارٹ تھے ایکسپریشن لیس تھے ان میں کوئی تاثر نہیں تھا اور گول ان کی آنکھیں تھیں اور لگتا تھا کہ جیسے ان کو پینٹ کیا گیا ہے پینٹ کر کے بنایا گیا ہے کھینچا گیا ہے مطلب وہ اصلی حقیقی آنکھوں جیسے جیسی ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی تھی اس طرح کی ان کی شکل تھی یہ خاص یاد رکھنا اگر آپ نے آپ کو پوچھا جائے گا کہ جو people from the outer space وہ کیسے دیکھتے تھے کس طرح کے تھے تو یہ پیرگراف آپ کو ان کی description کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے آگے بھی آ جائے گا کچھ چیزیں تو یہ پیرگراف description کے بارے میں بتا رہا ریفرٹی نے door facing کو پکڑا اور گھورتا رہا door facing دروازے کے سامنے جو دروازے کے شٹر جو ہے اس کو پکڑ کے سامنے سے پکڑ کے گھورتا رہا ان کو missis asop turned away turn towards him brightly missis asop مڑی اس کی طرف brightly missis asop اس کی طرف مڑی بہت ہی جوشلے انداز میں جوشلے انداز میں missis asop اس کی طرف مڑی mr referty اب یہ کہہ رہی ہے mr referty کو کیونکہ اس کی طرف پھر brightly turn ہو گئی اب اس کو بول رہی ہے mr referty she said اس نے کہا missis asop نے mr referty کو کہا mr referty کیا کہا mr referty these are the people that came to see us in the plan in the air plan یہ ہیں لوگ جو ہمیں دیکھنے کے لئے ہمیں ملنے کے لئے آئے air plan میں ہم سے ملنے کے لئے آئے یہ ہی وہ لوگ ہیں یہ کہہ رہی ہے mr referty کو missis asop she raised her finger and both the strangers bent their antenna down in her direction اور کہتا ہے she raised her finger اس نے اپنی finger کو اوپر اٹھایا یہ ہے ان کے دھیان اپنی طرف کہہ جنے کے لئے ایک طریقہ she raised her finger اس نے اپنی انگلی اٹھائی اپنے سینگوں کو اپنے جو سینگل والے جو سسٹم ہے ان کا ان سینگوں کو ان نے اس کی طرف اس کی ڈریکشن میں down in her direction اس کی ڈریکشن میں بینڈ کے دیا ہے اس کی طرف موڑا یعنی کی وہ فوکس کر رہے ہیں اس پر اس سے دہان لینے کے لئے یا اس کو اس سے بات سننے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is mr referty mrs asop said he is a newspaper reporter he wanted to see your ear plan اب یہ کہہ رہی ہے ان کو this is mr referty یہ mr referty ہے اب introduce کر رہے ہیں mr referty کو ان کے سامنے he he is a newspaper reporter وہ ایک newspaper reporter ہے یعنی کی newspaper reporter ہے وہ newspaper کا نمائندہ ہے he he wanted to see your ear plan وہ تمہارے ear plan کو دیکھنا چہتا تھا وہ تمہارے ear plan کو دیکھنا چہتا تھا referty manage to nod and the stanges curled up their antenna and nodded politely referty manage to nod referty اپنے سر کو ہلانے میں منیج کر گیا referty اپنا سر ہلا سکا یعنی اس نے اپنا سر ہلایا ہاں میں ہلایا nod ہوتا ہے ہاں میں سر کو ہلانا ہاں میں ایک ہوتا ہے nod ایک ہوتا ہے shake 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 naa میں ہلانے یعنی کہ جب naa کی شکل میں آپ سر ہلاتے ہو تو وہ shake ہوتا ہے اور یہ nod ہے nod کا مطلب ہوتا ہے سر کو ہاں میں ہلانا تو referty manage to nod referty نے ہاں میں سر ہلایا جیسے کوئی آپ کو introduce کر رہا ہے تو انسان کرتا ہے نا اپنے ہاں اپنے سر کو ہاں کی شکل میں ہلاتا ہے تو اس نے بھی یہ کیا and the strangers curled up their antenna اور strangers نے اپنے سینگوں کو واپس موڑ دیا کرل up کیا ان کو موڑا دیا and nodded politely اور انہیں بھی اپنے سروں کو ہلایا politely 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 مطلب شاہستگی سے بہت شاہستہ انداز میں انہوں نے بھی کھلایا اپنے سروں کو the woman scratched her side with her left class اور عورت جیسی جس کی شکل عورت جیسی دیکھتی تھی ان دو میں سے دو لوگ تھے نا تو ان میں سے جو عورت جیسی شکل کی دیکھتی تھی اس نے اپنی left side کو scratch کیا اپنے بائیں کلا سے بائیں کلا سے بائیں کلا سے بائیں کلا سے پنجہ کلا تو پنجہ کو کہتے ہیں ویسے انسان کا پنجہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ مخلوق کی دوسری ہے تو ان کا مطلب ہاتھ پنجے جیسے ہیں تو اپنے پنجے کی طرح سے اس کو اپنے اپنی left side کو اپنے بائیں والے پہلوں کو scratch کر رہی ہے scratch مطلب اس کو خجلی جیسے کرتے ہیں ویسے کیا اس نے ریفرٹی ریفرٹی try to keep his voice casual ریفرٹی اب یہ جوش میں آ رہا ہے ایسی جیسی کہانی ہے اسے جیسے ثبوت اس کے سامنے آ رہے ہیں بہت بڑی خبر بن سکتی ہے جو اس کے سامنے یہ بڑا جوش میں آ رہا اندر سے بہت جوشیرہ ہو رہا دیکھو میرے سامنے کیسی بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ sensational story بن سکتی ہے اس کی اکبار کی تو اسی لئے یہ جوش میں اندر سے آ رہا ہے لیکن باہر سے کیا کر رہا ہے ریفرٹی try to keep his voice casual ریفرٹی نے کوشش کیا اپنی آواز کو casual رکھنے کی casual مطلب normal normal رکھنے کی جیسے عام طور سے اس کی آواز رہتی ہے ویسے ہی رکھنے کی کوشش کیا بول رہا ہے casual آواز میں what did you say their names are mrs ایسوک اب یہ mrs ایسوک سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا کہا کہ ان کے نام کیا ہے mrs ایسوک تم نے کیا کہا ان کے نام کیا ہے well we don't know وہ کہہ رہا ہے یہ جواب میں well we don't know well ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ان کا نام کیا ہے حاصل میں mrs ایسوک نے کہا you you see they can only make pictures for you اب یہ بتا رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں جانتے you see they can only make pictures for you کہتا ہے you see بول چال کی بولی میں کہا جاتا ہے you see they can only make pictures for you یعنی کہ وہ صرف pictures بناتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں وہ خالی pictures بناتے ہیں آگے سمجھ میں آ جائے کہ pictures کیسے بناتے ہیں pictures بناتے ہیں خالی تصویریں بناتے ہیں اور تصویریں کیسے بناتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں they point those funny squiggly hands at you and they just think وہ کیا point کرتے ہیں وہ point کرتے ہیں اپنے funny squiggly hands کو ڈھو point point کرتے ہیں ان funny squiggly hands کو ان مجھے انتینہ پڑھا نا ہم نے یہاں انہی کے لئے پڑھ رہے ہیں words ہم hands hands مطلب sing اور squiggly مطلب wavy تو funny squiggly hands مطلب ہے ایسے sing تیڑے میرے sing جن سنگوں کو دیکھتے ہوئی ہنسی آتی ہے تو وہ point کرتے ہیں وہی sing جو تیڑے میرے sing جن کو دیکھتے ہی ہنسی آتی ہے تو ان singوں کو point کرتے ہیں at you at you at you اسے مطلب کسی پر بھی point کرتے ہیں and they just think اور وہ بس سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے that makes you think think too اس سے آپ بھی سوچنا شروع کرتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں تو آپ بھی سوچنا شروع کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں the same thing that they are thinking وہی چیز جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جب وہ focus کرتے ہیں کسی پر اپنے وہ engineer کو اپنے squiggly hands کو تو same دوسرا بھی اسی طرح سے وہی سوچتا ہے مطلب سوچ کے ذریعے سوچ transfer یہ اوپر جو کہا ہے اس نے وہ pictures ہی بناتے ہیں خالی تو یہ دماغ ہی تصویر بناتے ہیں دماغ میں ہی تصویر بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں خود سوچنا شروع کرتے ہیں تو دوسرا بھی وہی بات سوچنا شروع کرتا ہے مطلب یہ ہے دماغ to دماغ transmission ہے direct وہ انسان سوچ رہا ہے وہ لوگ سوچتے ہیں تو دوسرا بھی ویسا ہی سوچنا شروع کرتا تو مطلب بات تو ہو گئی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن بات تو ہو گئی دماغ سے دماغ کی بات ہو گئی تو بات پہنچ گئی میں نے ان کو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے and then i let them to think for me پھر میں نے چھوڑ دیا ان کو میرے لئے سوچنے کے لئے یعنی وہی سا راست ان نے فوکس کیا اس پر تاکہ وہ سوچیں تو یہ بھی وہی سوچیں کہ پتا چلے ان کا نام کیا ہے تو جب اس کو پوچھا کہ نام کیا ہے ان کا تو کہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا سوچنے میرے لئے اور کہتی ہے جب یہ ان سے پروایا گیا ان کو پوچھا گیا کہ بتا اپنا نام کیا ہے تو جب ان نے اس کے ذریعے سے میسیس ایسوب کو سوچوایا تو سوچوانے میں کہتی ہے کہ آلہ ایسا جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہی دیکھا اس نے جو کچھ بھی دیکھا آلہ ایسا جو کچھ میں نے دیکھا یہ میسیس ایسوب بول رہی ہے یہ ایک تصویر تھی آدمی کی جو کچھ تھوڑے سے مار رہی تھی ایک انویل پر اسی آئرن کو اسی لوہے کو لوہے کے ٹکڑے کو مار رہی تھی مار رہے ہیں انویل پر یہ اس نے تصویر دیکھی کہ ایک آدمی ہیمر سے مار رہا ہے انویل پر انویل ہوتا ہے جو بلیک سمیت ہوتا جس پہ جو نیچے لوہا ہوتا ہے جس پہ وہ رکھ کے لوہے کو موڑتا ہے جوڑتا ہے وغیرہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں تو انویل پر ایک ہیمر سے ایک آدمی مار رہا ہے بس اور اس طرح سے میں گیس کرتا ہوں ان کا نام اس طرح سے جیسے کہ یہ اس طرح کا جیسا نام ہے یہ اندازہ لگا رہی کیونکہ اب نام تو خود بتا نہیں سکتے ہیں بولتے تو وہ ہے ہی نہیں کچھ بس خالی دوسرے کو سوچواتے ہیں یعنی کہ ان کے اس کے دماغ میں تصویر پیدا کرتے ہیں اور جو تصویر پیدا ہوا جو تصویر پیدا ہوئی اس کے دماغ میں وہ یہ اس کو دکھا کہ ایک آدمی ہاتھوڑے سے مار رہا ہے ایک انویل پر تو یہی تصویر دیکھیں تو اس سے اس نے اندازہ لگا کہ اس کا نام اس طرح کا ہونا چاہیے مین ہو بینڈ آئرن آدمی جو آئرن بینڈ کرتا ہے یہ اس طرح کا ہی اس کو لگا کہ یہی اس طرح کا جیسا ان کا نام ہونا چاہیے ریفرٹی ریفرٹی لکٹ سلائلی ایٹھ پیپل او بینڈ آئرن ایٹھ میسیز ایسوپ ریفرٹی نے سلائلی دیکھا ان لوگوں کی طرف جو آئرن بینڈ کرتے تھے اور میسیز ایسوپ کی طرف دیکھا یہ اس سنڈن سے پتا چلتا ہے اس کو کہ یقین نہیں آیا اس کو اس بات پر مسٹر ایسوپ کو مسٹر ریفرٹی کو بلکل بھی یقین نہیں آیا اس کے اس طرح کی کہنے پر کہ بات تو کرتے نہیں ہیں پھر دماغ سے ہی سوچواتے ہیں تو یہ سنڈنس یہ ہی بتاتا ہے ریفرٹی نے ترچی نگاہ سلائلی دیکھا کننگلی کننگلی سلائلی مدب کننگلی بڑی مکاری کے ساتھ بڑی چالاک نظروں سے دیکھا کیونکہ یہ بارحال ریفرٹی تو ریپورٹر ہے یہ اس طرح سے کسی کی گئی ہوئی بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا ریفرٹی نے بڑی سلائلی انداز میں بڑی کننگ انداز میں دیکھا لوگوں پر جو آئرن بینڈ کرتے بھائی آئے منو بینڈ سا آئرن اوپر آئے یہ تو اسی کو ریپیٹ کیا ہے اس نے یہاں اور میسیس ایسوپ پر بھی دیکھا میسیس ایسوپ پر بھی دیکھا بہرحال اس کو میسیس ایسوپ کے اس کہنے پر یقین نہیں آیا do you suppose اب بیپ کہہ رہا ہے do you suppose he said innocently they would talk to me or think to me do you suppose کیا تم suppose کرتی کیا تم مانتی ہو کیا تم پھرز کرتی ہو اب اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا innocently innocently کہا معصومیت کے ساتھ کہا they would talk to me کہ وہ میرے ساتھ بات کریں گے اور بات کیسے کریں گے or think to me یا میرے ساتھ میرے لئے سوچیں گے تو کہنے کا مطلب کیا وہ میرے لئے سوچیں گے جس سے بات ہو جائے گی کیا تم یہ سوچتی ہو کیا تم یہ suppose کرتی ہو کہ ایسا وہ کریں گے اور بڑے innocent انداز میں کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے they would be glad to they would be glad to Mr.F30 وہ خوش ہوں گے مطلب خوشی سے وہ ایسا کریں گے Mr.F30 said Mrs.Asoap Mrs.Asoap نے کہا the only thing is it's pretty hard at first hard for you that is اور کہتے ہیں صرف جو چیز ہے جو مسئلہ جو ہے it is pretty hard at first پہلی دفعہ بہت ہی مشکل ہے یہ بہت ہی مشکل ہے یہ pretty hard at first پہلی دفعہ بہت ہی مشکل ہے hard for you اور وہ مشکل کس کے لئے hard for you تمہارے لئے مشکل ہے that is that is مطلب that is hard for you it is hard for you at first but hard for you ask these things people where they come from he said اب یہ پوشت کہہ رہا ہے ان کو ask is these things a pupil where they come from he said ask these things ان things سے پوچھو اب دیکھو اس کا referty ان کے بارے میں سوچنا تو پہلے اب یہ اوپر بات آ رہی ہے ان کے بارے میں جو words آ گئے تو وہ آئے پہلے folks آئے people بھی آیا ان کے بارے میں visitors کا words بھی use ہوا ان کے بارے میں لیکن یہاں اب mr referty use کرتا ہے انہی لوگوں کے لئے word things ان کو things کہا اس نے یعنی کہ انسان نہیں کہا ان کو پہلے things کہا اور بعد میں پھر اپنے آپ کو ٹھیک بھی کیا اس نے اب people ایک طرح کے لوگ اب people سے مطلب ہے ایک طرح کے لوگ پہلے کہا ان چیزوں سے پوچھو ask these things ان چیزوں سے پوچھو یعنی کہ پہلے ان کو things کی طرح مانا اس نے لیکن پھر اپنے آپ کو سیدھا بھی کیا people یعنی ایک طرح کے لوگ کہ وہ کہاں سے آئے ask these things where they come from ask these people where they come from یہ ہے سیدھا sentence بنانے کا حساب تو پہلے ان اس کو things کا use کیا اس نے پھر ان کو اس بات کو سیدھا کیا اور کہتا ہے ان سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آئے اس نے کہا یہ mrs asop کو کہہ رہا mrs asop smiled mrs asop muskrai mrs asop کو muskrai up کر رہا ہے بات پر that's very hard question یہ بہت ہی مشکل سوال ہے i asked them that before but i didn't get much of a picture but i will ask them again تو کہتا ہے that's very hard question یہ بہت ہی مشکل سوال ہے i asked them that before میں نے ان سے یہ پہلے بھی پوچھا but i didn't get much of a picture لیکن مجھے میں نے کوئی مجھے کوئی زیادہ کچھ تصویر نہیں آئی مجھے کوئی تصور نہیں آئی ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ سوچواتے تھے خالی تو سوچنے میں تصویر پیدا کراتے تھے تو یہ کہہ رہی کہ میرے لئے کوئی زیادہ تصویر نہیں بنی but i will ask them again لیکن میں ان کو دوبارہ پوچھتی ہوں she raised her finger and both arms bent toward her and am directly at her head she raised her finger اس نے اپنی finger کو raise گیا اپنی انگلی اٹھائی جیسے پھر ہم نے پہلے بھی پڑھا گیا جب ان کی concentration اپنی طرف کھینچنی ہوتی تو پھر اپنی انگلی اٹھانی پڑتی and both arms bent toward her اور دونوں seeing اس کی طرف مڑے and am directly at her head اور سیدھے اس کے سر پر انہوں نے am کیا پورا سیدھا نشانہ انہوں کا انہوں کا بن گیا یعنی focus انہوں نے کیا کہاں کس کی طرف directly at her head سیدھا اس کے سر پر this young man mrs. asob said in a loud voice like she was talking to someone hard of hearing this young man اب یہ بول رہی ہے ان کے ساتھ جب انہوں نے focus کیا اس کے سر پر وہ اپنے انجناز کو تو یہ بول رہی ان کے ساتھ this young man یہ نو جان mrs. asob said in a loud voice mrs. asob نے کہا اونچی آواز میں like she was talking to someone hard of hearing جیسے کہ اس طرح سے جیسے کہ وہ کسی hard of hearing والے آدمی کے ساتھ بات کر رہی تھی جیسے جو اونچا سنتا ہے hard of hearing کا مطلب ہوتا اونچا سنتا ہے تو جیسے کہ کوئی اونچا سننے جیسے کسی اونچا سننے والے کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی ایسے وہ اونچی آواز میں بول رہی ہے this young man wants to know where you people come from یہ نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ تم لوگ کہاں سے آئے تم لوگ کہاں سے آئے یہ نوجوان جاننا چاہتا ہے mr. asob nudged referty mr. asob نے nudged کیا referty نج ہوتا اپنی کونی مارنا کونی سے اس نے referty کو مارا نج کیا just hold up your finger when you want your answer کہتا بس اپنی انگلی اٹھاؤ جب تمہیں جواب جائے جب تمہ جواب جائے تو اپنی انگلی اٹھاؤ اب یہ mr. asob بہت simple قسم کا آدمی ہے اس نے کونی مار کے کہا اس کو اپنی انگلی اٹھانا جب تمہیں جواب جائے چاہیے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے انگلی اٹھانا ہے تو وہ focus کریں گے تم پر تو تمہیں جواب مل جائے گا اب یہ کیا کہ رہا ہے یہ اگلے lesson میں ہم پڑھیں